السلام علیکم آج یہاں پہ ہمارا پورتھ ڈے ہے سردو میں عید کے لئے نمائے تھے اور آج عید کا چوتھا دینا میں گوئیں تو ست پارا نہیں کس چوتھ کا کہنا ہم ہے؟ قرمدار چوتھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لطداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمانمون اکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو یہ خوبصورت ترین مناظر ہمیں فلم بند کر کے بھیجے فیضان منیر صاحب نے جن کا تعلق لور سے اور اپنی فیملی کے ساتھ عید کے دنوں میں عید کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے سکردو آئے ہوئے تھے اور انہوں نے خوبصورت ترین مناظر ہماری لیے بھیجے سر بہت شکریہ آج کی ویڈیو کا تھم نیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اسے بھی ہم بات کریں گے کہ اگر آپ سکردو آتے ہیں تو سکردو میں کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ کو وزٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے ضرور اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے وہاں برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نیٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو ملتا رہے اور آپ کیوں چینل ہمارا سبسکرائب کریں وہ اس لیے کہ ہم آپ کو پاکستان کی تمام سیاتی مقامات کیا نہ صرف اپ ڈیٹ دیتے ہیں معلومات دیتے ہیں بلکہ آپ کو ہر اس جگہ سے آپ کا جو اٹیچمنٹ آپ پر قرار لگتے ہیں کہ جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے تو صرف نہ صرف سکردو ہنزا گلکیت مری نتیہ گلی کشمیر سواد کلام کمرات اور بلکہ ہر سیاتی مقام پر جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے چینل پر میسر ہوگی تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اطاف پر اور ٹاپک یہ ہے کہ اگر ہم سکردو جائیں اور سکردو گلکت بلتستان میں ہم کون کون سے لاکوں میں گم پھر سکتے ہیں عزیز دوستو سکردو گلکت بلتستان کے ایک شاعر کا نام ہے لیکن مقامی سیاتی انڈسٹری میں سکردو سے مراد بلتستان کے چار زلے اور زلہ ستور کو شامل کیا جاتا ہے گلکت بلتستان جانے والے سیہ یا تو گلکت کا رخ کرتے ہیں یا سکردو کا اسی لئے گلکت بلتستان ٹور کو دو سو میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک سکردو نمبر دو گلکت آج ہم بات کریں گے سکردو کے حوالے سے سکردو گلکت ٹور جگلوڈ سے شروع ہو کر خونجراب ٹاپ پر ختم ہو جاتا ہے جبکہ سکردو ٹور جگلوڈ سے شروع ہو کر ایک طرف کے ٹو اور دوسری طرف سیاہ چین کا سفر کریں تو سکردو شہر سے تمام سیاہتی مقامات تک جانے کیلئے ہر قسم کی گاڑیاں مل جاتی ہیں بھائی روڈ سکردو کا سفر شہرہ بابو سر اور کراکرم ہائیوے کے بعد جگلوڈ سے شروع ہوتا ہے جگلوڈ سے سکردو تک بہترین سڑک بن گئی ہے نئے شہرہ کا نام جگلوڈ سکردو روڈ سے بدل کر شہرہ بلتستان رکھ دیا ہے حراموش سنگوش کے بعد ڈامو داس بازار روندو سے تورمک بلامک کے لئے روڈ لے سکتے ہیں ڈامو داس سے آگے بشو کے مقام پر رائیڈ سائیڈ سے مقامی گاڑیوں میں بشو میڈو کے لئے گاڑی مل سکتی ہے بشو سے آگے شہید پل کے بعد دس منٹ کی ڈرائیو پر جے ایس آر چوک سے رائیڈ سائیڈ پر کچورہ ویلی سیدھا چالیس منٹ رائیو پر سکردو سٹی یہاں سے اسطور، گانجے، وادے خپلو گھرمنگ اور شکر جانے کے لئے بھی سکردو سے روٹ لے سکتے ہیں سکردو ٹور میں دائج زیادہ سیاتی مقامات شامل ہیں نمبر ایک زلہ سکردو روندو وادی سے شروع ہوتا ہے اور سرمک کے مقام پر ختم ہو جاتا ہے سکردو شہر گلکت پلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں گلکت پلتستان کے ہر جلے سے بغرز روزگار لوگ آباد ہیں اس شہر میں شیعہ، نور بخشی، سنی، اسماعیلی، اہل حدیث، حرفرقے کے لوگ پر عمل زندگی بسر کرتے ہیں سکردو اس پورے علاقے کا تجارتی مرکز بھی ہے سکردو میں گلکت پلتستان کا واحد نیشنل ائرپورٹ بھی موجود ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن روزانہ پروازیں اسلامباد، لاہور اور کراچی سے چلاتی ہیں پچھلے سال سے سیل کورڈ، فیصلہ بادر ملتان سے بھی پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے سکردو کے جو سیاتی مقامات ہیں ان میں دیوسائی، نیشنل پارک، خرپچو، تاریخی قلعہ، شنگریلا ریزارٹ، آزوک ویلی، سنکچن ویلی، شگر تھنگ ویلی، شگر تھنگ ویلی جسے کہتے ہیں کچورا جیل، اپر لیک، غلچو چشمہ، پڑانک کچورا، سکم، سو گرین لیک، لور کچورا، سکم، زونگ، گرین لیک، لور کچورا سدپارہ ڈین، چندہ ویلی، ستک ویلی روندو، بلامک روندو، تورمک روندو، وادی بشو، سلطان آباد، بشو ویلی، ننگ، زوک، آرگینک ویلیج، کتپانہ لیک، اور کولڈ ڈیزرٹ، بھڈا راک، بھڈا راک، منٹل، سدپارہ، بھڈا راک، محسور راک، حسین آباد، ڈائناسور راک، چندہ، سرف رنگا، کولڈ ڈیزرٹ، جی ہیں، بڑے مشکل مشکل نام ہے، میں صحیح پرو نونس پتہ نہیں کر پایا ہوں کہ نہیں کہا ہوں، اس لئے مازد خواہ ہوں نمبر دو پہ پھر ہمارے پاس زلہ آتا ہے گھانچے، وادی خپلو زلہ گھانچے گریس سے شروع ہوتا ہے اور سیاچن گلیشئر پر ختم ہوتا ہے زلہ گھانچے کو وادی خپلو بھی کہا جاتا ہے زلہ گھانچے بلند تنین پہاڑوں اور گلیشئر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے دنیا کی بلند تنین محاظ، سیاچن اسی علاقے میں اسی زلہ میں واقع ہے اس کے علاوہ کراکرم کے بلند تنین پہاڑوں جیسے کیٹو، گشہ برہنگ، براڈ پیک اور مشہ برہنگ سے کوہ پیما واپسی پر اسی زلہ کی وادی، عوشہ کا روٹ استعمال کرتے ہیں یہ ڈسٹرک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اسی ڈسٹرک کی چند تاریخی اور سیاتی مقامات اجزل ہیں ہپلو فورڈ، اس کے علاوہ چکچن مسجد سات سو سال پرانی مسجد ہے تھوکسی کھر، تھوکسی کھر، ہلدی کونسی ویو پوائنٹ، وادی خوشے، کے سیکس، کے سیمن، کے سکس، کے سیمن، مشہ بروم جیسے، کراکرم کے انچے پاڑوں کی وادی، سلنگ ریزارٹ، وادی کندوس، کرم چشمہ، گیاری سیاچین وادی سلطلو، وادی تھلے، تھلیلا، نگمہ وادی کندے، خرفک جھیل، خانکہ مولا خپلو، ایشیا کی سب سے بڑی خانکہ، کے ٹو ویو پوائنٹ، مچلو بروک، غور سے گاؤں، مشہور بین الاقوامی، یوٹیوبر شراز اور مسکان کے خوبصورت گاؤں، جیہاں اس کے علاوہ زلہ شگر، شگر ایک ذرخیص وادی ہے یہ وادی تاریخی مقامات اور بلند ترین پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، کیٹو بھی اسی ڈسٹرک میں واقع ہے اور دنیا میں آٹھ ہزار چائی سے اوپر والی پانچ پہاڑ بھی اسی کتے میں موجود ہیں یہ ڈسٹرک سرکردو سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے شگر کے سیاتی امکام ہے، شگر فورڈ ہے، بلائنڈ لیک ہے دنیا کی بلند ترین اور سلط ریکستان، سفرنگا، کول ڈیزرٹ، کیٹو پہاڑ اور بشوپی بھاگ، خنکہ مولا، چھے سوپلانی، مسجد وادی، ارندو، کنگو، ڈیا، گلاپور رنگا، سہوکو، آبشار، گرم چشمہ، چھوٹورن اور بیسل اس میں ایک زلہ کھرمک بھی ہے، آبشاروں اور صاف شواف ودی نالوں کی سرزمین، سیاتی مقام ہے جس کے اس میں منٹو کا واتر فال ہے، خموش آبشار ہے، وادی شیل ہے، اندوس لیک، دو جیلے، ایک اوپر اور ایک لور، کارگل بارڈر ہے وادی گلتری جو کہ کھرمک میں آتا ہے، سکردو سے سات آٹھ گھٹے کی مسافت پر جو اسے ہی ٹاپ سے تھوڑا آگے لیفٹ سائٹ کی طرف روڑ جاتی ہے بڑا داس، فرناشاٹ، بنیال، تھانوٹ، شخمہ، برہات، حسینی ٹاپ، شنگو شگر، مٹھیال تھلی، کراپوش، ڈمبو باؤ اور اسی طرح کی دیگر بافی سر مقامات ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اسطور کی تو جلہ اسطور انتظامی طور پر دیا میں، ڈویین میں واقع ہے لیکن اسطور تک رسائیس کردو سے ہوتی ہے، خصوصاً جوسیہ بدریہ جاس کردو ہوتی ہے، ان کے لیے اسطور تک رسائیس کردو اور پھر یہاں کے جو سیاتی مقامات ہیں، اس میں روپال، فیس، ننگا پربت، راما میڈوز، پریشنگ، چلم، برزل ٹاپ، منیمر، دمیل جیل، راٹو، شنٹر، درلے جیل، حراموش وشنگوش ویلی عالم برز سے آگے اسکردو کی طرف مقبون دعا سے کچھ مسافت پر نائیدی خوبصورت بادی آتی ہے، اس کے سیاتی کامیں کٹوال ویلی ہے، اس کے لیے بشمار سیاتی مقامات موجود ہیں، جہاں تا کام سیاں کی رہی رسائی ممکن نہیں ہے شاپنگ کے لیے بنزیر چوک، تا علمدار چوک، شیر علی چوک، تا آغا ہادی چوک اور کالج روڈ تا جامعہ محشد روڈ مشہور ہے ہنڈی کرافٹ اور ڈرائی فروڈز کے لیے یادگار چوک، تا ایم پی چوک، بٹو، بازار وغیرہ، ہوتل گیس ٹاؤسز کا ایک ہزار سے بیس ہزار تک اور باقی سیاہ اپنے حساب سے بھی مینج کر سکتی ہیں یہ میں نے ایک تحریر جو کہ نیٹ پر پڑی تھی، اسی کو میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کی ہے یہ اتنے زیادہ مقامات سے ٹھیک پوچھیں تو زبانی یاد کرنا تو مشکل کام ہے اور میں کہوں کہ میں نے کوئی بڑی ایسا تیس مارخ خان کا باقی کام کیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے تو بالکر جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہے یہ آج کل میرے دیکھی، کیسی اپ ڈیٹ تھی جو کہ انتہائی ضروری تھی اب ان کے تمام ٹاپیکس پر بات کرنا، اس کے لئے میں کوشش کروں گا کہ میں سارے جنگوں کی معلومات اکٹھی کروں اور پھر ان تمام ٹاپیکس پر ہم بات کریں کہ یہ علاقے کہاں کہاں ہیں، کیسے یہاں پر جایا جا سکتا ہے کیسے یہاں تک رسائی ممکن ہے، یہ بہت بڑا ایک وسیع کام ہے کوشش کروں گا کہ اس سیزن میں جتنا ممکن ہو سکا ہے میں اس ٹاپیک پر کام کروں اور آپ تک ان جو علاقے ہیں، ان تک کی جو رسائی ہے، کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کیسے جایا جا سکتا ہے کس موسم میں جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آپ کو مکمل بریفنگ دوں بہر کیف موسم میں جو بہار اس کا آغاز ہو چکا ہے اور سکردو کی رنکیں آباد ہیں پس یہ ایک ویک مزید سبر کر جائیں آنے والے دن میں آج سولہ اپریل ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کل سترہ اپریل سے مزید ایک بارشوں کا سسلہ آ رہا ہے جو کہ تیس چوبیس اپریل تک ہے بارش کے دوران یہاں جانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ شارعہ کراکرم کسی بھی وقت لینڈز لائٹ کی وجہ سے بند ہو سکتی ہے اور نہران جنسے والی سائٹ سے بابوسا ٹاو والی سائٹ جنسی ہے وہ ابھی تک بند ہے وہ راستہ نہیں کھل پایا ہے تو لہٰذا پھر ایک ہی صورت آ رہا جاتی ہے کہ بیئر اب بیئر ہر بندہ ایفورٹ نہیں کر سکتا ہے تو لہٰذا یہ صورت آ رہا جی سکردو کے حوالے سے اور فیضان منیر صاحب کا ایک دفعہ میں پھر شگیہ دا کر نوم کے تازہ ترین دوہزار چوبیس کے انہوں نے خوبصورت ترین مناظر سکردو بزار کے ہمیں افرام کی ہیں باقی جہاں جاؤں گے وہاں کے بھی اگر مناظر انہوں نے بیجے تو ضرور ہم اپنی ویڈیو میں لکھائیں گے لیکن آج ہم نے سکردو کے حوالے سے جو مین من پوائنٹ سے وہ بتائیں ہیں انشاءاللہ انزا کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں ہم آپ کو انزا کے جتنے بھی مقامات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو انفارم کریں گے تو یہ ویڈیو آج کی اتنی تھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسی ویڈیو کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کریں گے اور ان علاقوں میں جوان میں نے بتایا جانے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو اب تک کے لئے اتنے ہی تھا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعوں میں یاد رکھی گا کمنٹ کرنا لائک کرنا شکر کرنا بلکر بھی مت مولے گا تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ